اسلام علیکم گلاس ایٹ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو نظم آہیوں علف آسرے محمد منجوسی ہوں یعنی ہم اللہ کے آسرے پر ہیں اور محمد کے ماننے والے ہیں یہ نظم پڑھاؤں گی سمجھاؤں گی اور پھر بعد میں اس کا ورگ بھی کراؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے آئیوں علف آسرے آپ لوگ یہ نظم دیکھئے اس کے لکھنے والے شاعر کون ہیں پہلے میں ان کا تعروف آپ سے کراتی چلوں حضرت شاہد اللہ علیہ بٹھائی رحمت اللہ علیہ گیارہ سو بے ہجری سولہ سو نوے میں جاؤ ہو سندس پی اے جو نالو سید حبیب شاہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیرہ سفری جو کورٹیو ہو راگ سندس روح جی راحت ہوئی شاہ سائن جی کلام جو کتاب شاہ جو رسالو سندھی بولی جو ایک اہم دستاویزہ ہے سندس کلام تصوف جی رنگ میں رنگیلہ ہے ہوں سندھ سکھار ساں گڑ عالم سب آباد کرین جی دعا تھو گرے سندس کلام صحیح معنی میں آفاقی آہے شاہ سائن چودہ سفر گیارہ سو پینسٹ تیم با مطابق اٹھارہ سو باون وقت وفات کئی ہر سال انہیں تاریخ تے بٹی شاہ تھے میلو لگندو آئے یہ ان کا تعرف تھا کہ شاہ ساب جو ہے وہ گیارہ سو دو ہجری میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید حبیب شاہ اور شاہ ساب سیرت افریقے بہت زیادہ شوقین تھے ان کی کتاب کو شاہ کا رسالہ بھی کہتے ہیں شاہ جو رسالو بھی کہتے ہیں ان کا چودہ سفر کو ان کی وفات ہوئی اور ہر سال بٹ شاہ میں ان کا میلہ لگتا ہے اب آ جاتے ہیں انہوں نے جو وائی لکھی ہے وائی انہوں نے لکھی ہے تو اس پر آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی وائی میں کیا کہہ رہے ہیں جن جو وارث تو اللہ سیہ کے رہندہ نیر مونجا جن کا وارث تو ہے اللہ دیکھتے ہیں میرے میری نظر ان کو اگی اپ خلقیاں بھلی خلقیاں بھون زمین اور آسمان سب تو نے ہی پیدا کیے جن جو وارث تو اللہ جن کا وارث تو ہے جوڑین جہان کے چھئے کن فیا کن جن جو وارث تو دونوں جہانوں کو تو نے جوڑا ہے کن فیا کن تو نے کہہ دیا کہ کن ہو جا تو دونوں جہان جڑ گئے ٹھیک ہے جن جو وارث تو جن کا وارث تو کوڑی دنیا کوڑا پسارا ڈین مڑوی دوہن جن جو وارث تو یہ دنیا جھوٹی ہے یہاں کے لوگ جھوٹے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے بغز رکھتے ہیں جن کا وارث تو آہیوں علف آسرے محمد منجوسی ہوں میں تو اللہ تیرے آسرے پر ہوں اور محمد کا ماننے والا ہوں جن کا وارث تو ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں وائی جو ہے شاہ عبداللتی بٹائی نے لکھی ہے اور میں نے آپ کو اس کو پڑھ کر سنائی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ورک پر ورک ہمیں کس طرح کرنا ہے جی ورک ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے ورٹس میننگ پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سبق کا نام لکھنا ہے ڈیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے ورٹس میننگ ورٹس میننگ کوڑیوں شوقین دستاویز لکھی ہوئی تحریر اگی پہلے نیر آنکھیں بلی اچھے بھون زمین کن فیا کن ہو جا بن جا کوڑی جوٹی ہروی تبدیل کیے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیے قوشن نمبر 1 پر اپ آئی بھون کیا خلقی آئین زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے اپ آئی بھون اللہ سائے خلقی آئین زمین اور آسمان اللہ تعالی نے پیدا کیے یہ کوڑی دنیا گڑا دیا جیا ہے یہ جوٹی دنیا کتنے دن کی ہے یہ کوڑی دنیا بیڑ دیا جیا ہے یہ جوٹی دنیا دو دن کی ہے اسی کے جے آسرے آئیوں ہم کس کے آسرے پر ہیں اسی اللہ سائیں جے آسرے آئیوں ہم اللہ تعالی کے آسرے پر ہیں ہیڈین لفظن جے معنی لکھو آئین جملن میں کمانیوں اس کے بعد جملوں میں آ جائیے معنی اور جملوں میں سب سے پہلا لفظ دے اگی یعنی پہلے اللہ سائیں سب کا آگی آسمان بنائے ہو اُب آسمان اللہ سائیں اُب دے تے چند آئیں تارہ خلقی آئین ولی اچھی دھنی تالہ اصالہ بھلی شیعوں پیدا کیوں آئین بون زمین دھنی تالہ اُب کا پوہ بون خلقی آئین دون دو ہیہ فانی دنیا ڈون ڈین جی آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے الفاظ جد پر سب سے پہلا لفظ اگی پویاں اُب بھون بھلی خراب کوڑی سچی اس کے بعد آجائے خالی جگہ پر خالی جگہ آپ کو خود کو کرنی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تشریحات پر تشریحات دیکھئے سب سے پہلی پہلا شیرے جن جو وارث تو اللہ سین کیران نین مونجا اگی اُب خلقیاں بھلی خلقیاں بھون جن جو وارث تو حوالو یہ شیر شادلتی بٹائی جی نظم واہی ماورت اللہ ہے جے کو ہی صوفی آئین فاکر شائر آئے یہ شیر حضرت شادلتی بٹائی کی نظم واہی سے لیا گیا ہے جو کہ ایک صوفی اور اعلی شائر ہیں سمجھانی ہن شیر میں شائر اللہ سائی جی ویدانیت جو ذکر کندی جوے تھو تا تُو ہی سبنی جو وارث آئے تُو جی کہ جے آسمان ہو جے یا یہ زمین تُو ہی انہیں جو وارث آئے اس شیر میں شائر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی ویدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تُو ہی سب کا وارث ہے چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو ان سب کا وارث تُو ہے شیر نمبر دوسرا ہے جوڑیاں جہان کے چاہی کن فیا کن جن جو وارث تُو ہن شیر میں شائر دنیا کے جوڑن جے بارے میں اللہ لائے چاہو اتھس تاہین جے جوڑن لائے چاہو تا انہیں جو وارث باتو اس شیر میں شائر تا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہو اور ان کا اس دنیا کا وارث بھی تُو ہی ہے ٹھیکے شیر نمبر تین ہے کوڑی دنیا کوڑا پسارا اڈیاں مڑھوئی ڈون جن جو وارث تُو ٹھیکے سمجھانی ہن شیر میں شائر چاہیو آہے تاہیہ دنیا کوڑی آہے سب کوڑا آہیں جے کے بارے میں آہیں سب اجائو آہیں ان جو وارث تُو اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ دنیا جھوٹی ہے یہاں کے لوگ جھوٹے ہیں دھوکے باز ہیں فنا ہونے والے ہیں ان کا بھی وارث تُو ٹھیکے شیر نمبر چار آہیوں علف آسرے محمد مجوسیو جن جو وارث تُو سمجھانی ہن شیر میں شائر چاہیو آہے سب اسا سب اللہ جے آسرے تاہیوں آہی محمد کے ہن جو نبی میوں آہین تُو ہن جو وارث آہے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ہیں اور محمد کے ماننے والے ہیں جن کا وارث تُو ٹھیکے ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا نیکس ٹائم ہم نیکس چپٹر کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ